السلام علیکم، یہ موئی پیرزادہ سٹنگ ایک بیوٹیفل سٹریٹ اس وقت یکم اگز دو ہزار چوبیس کو میں پاکستانی سیاست کی بڑی انٹرسٹنگ اور ماتدار قسم کی ڈیویلپنٹس کو دیکھ رہا ہوں اور اس وقت پاکستانی سیاست جو ہے وہ بلکل ایک فلم کی کہانی کی طرح چل رہی ہے ایک ایسی گھٹیا سستی سی فلم جس کے پروڈیوسر کے پاس جس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر کے پاس کوئی نئے آئیڈیاز کوئی اوریجنل آئیڈیاز نہیں ہیں اور وہی گھسی پٹی ایک سکرپٹ اس کا جو ہے وہ بار بار چل رہا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ رعوف حسن اور ان کے ساتھ جو باقی پی ٹی آئے کے آٹھ سوشل میڈیا ٹیم کے کلیگز ہیں ان کو اسلام آباد کی ایک عدالت زمانت پر رہا کر دیتی ہے اس ڈیجٹل کیس میں جو ایف آئی اے نے بنایا ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیکا کے پاکستان الیکٹریک کرائم پاکستان الیکٹرونک کرائم جو ریگلیشن ایکٹ ہے اس کی انہوں نے اخلاف عرضی کی ہے پیکا کے قوانین کی اور اس میں ان کو زمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے اور میں نے اپنے ایک پچھلے بی لاؤگ میں آپ کو کہا تھا کہ جب محمد شبیل جو ڈیسٹک کے سیشن جج ہیں جب وہ رعوف حسن صاحب کو اور باقی لوگوں کو انہوں نے جوڈیشل پر چودہ دن کے لیے بھیج دیا تو اب اس کے ایک آدھ دن کے بعد ان کی زمانت کے اوپر رہائی ہوگی لیکن جوڈیشل کا مطلب ہی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جیل میں بھیج دیا گیا ہے اب آپ کو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس کے تسلط اور کنٹرول سے نکال دیا گیا ہے اور ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کیسے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ایک نیاکی رعوف حسن صاحب پہ بنایا اور نیاکی اس کے نتیجے میں دوبارہ ایک عدالت نے جہاں پر محمد سپرا صاحب جج ہیں ایٹی سی کے انہوں نے دو دن کا فیزیکل ریمانٹ جو ہے رعوف حسن صاحب کا دے دیا جہاں الزام یہ ہے کہ محمد جو پی ٹی آئی کے ایک اور ایکٹیویسٹ ہیں مجھے نام اس وقت ٹھیکا سے یاد نہیں ہے جنہوں نے ایک گواہی دی ہے کہ کس طرح سے ظاہر ہے کہ اس کا سرپیر نہیں ہے کہ رعوف حسن صاحب نے ان کو تین لاکھ روپے دیئے تھے تاکہ وہ دیجٹل ٹیررزم کریں تو وہاں رعوف حسن صاحب کا دو دن کا فیزیکل ریمانٹ جو ہے وہ لے لیا گیا اب یہ دیکھیں ایک ہسی پٹی میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں اس پروڈیوسر ڈیریکٹر کا حساب پٹا سکرپٹ اس لیے کہ گزشتہ ایک برس سے آپ یہی دیکھ رہے ہیں عمران خان ہوں یا بشرا بی بی ہوں یا تحریک انصاف کے اور لوگ ہوں یا ایکٹیویسٹ ہوں یا خدیجہ شاہ ہوں یا سنم جاوید ہوں ایک نئے کیس میں جو ہے گرفتار کر لیے رہا تھا تو ایک گھسی پٹی کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے اب کوئی نیا اوریجنل آئیڈیا جو ہے اس کے سکرپ رائٹرز یا پروڈیوسر کے پاس نہیں ہے لیکن میں اس کے حالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولیپنٹ کی جسی سے تعلق عمران خان سے ہے جس کا تعلق ہے خاجہ آصر صاحب نے جو ایک گریسن انٹرویو دیا جس میں کس طرح انہوں نے عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس اپنی پوری بیانیہ کے اندر وہ جنرل فیز کو جو ایکس سابقہ سربراں ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ان کو بھی اس کے اندر لے آئے کیوں لے آئے جنرل فیز کو اور عمران خان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا میں ایک انیلیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں چلوں خاجہ آصر صاحب کی طرف عمران خان کی طرف پی ٹی آئی کی طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج جنرل آسم کی طرف اور خاجہ آصر نے جو انٹرویو دیا ہے ایک دن پہلے شازیب خان زادہ کو جی آئی نیوز کے ایک پروگرام میں اس سب چیزوں پر چلنے کی پہلے اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میرا فوکس یہی ہے میں ایک پولیٹیکل سائنس کا لینز اور پرسپیکٹیو آپ کے لیے ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس لینز کی بڑی کمزوری ہے اور اس لینز کی آپ سب کو پاکستان کے میڈیا کو ریپورٹرز کو پروڈیوسرز کو ریسرچرز کو بڑی ضرورت ہے تاکہ آپ کے پاس ایک لینز ہو جس کی مدد سے آپ پاکستانی سیاست کو دیکھ سکیں اور اسے پرک سکیں اب اس کا کانٹیکس و بیگراؤنڈ یہ ہے کہ میں ہمیں حسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام دنیا کی چیزوں کو بڑی براؤڈر ٹرمز کے اندر دیکھا جاتا ہے یعنی ہر ایک چیز کو ایک سنگل اکائی ایک مونولتھ سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر ٹرمز کے اثمال ہوتی ہے امریکہ نے یہ کر دیا امریکہ مغرب مسلم دنیا پاکستان کی فوج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسلام اینڈ سو آن اسمشن اور امپریشن یہاں پر یہ قائم ہوتا ہے کہ یہ سب اکائیاں جو ہیں یہ مونولتھ ہیں جیسے کہ امریکہ کسی آدمی کسی شخص کا نام ہے پاکستان کی فوج ایک سنگل اکائی ہے مسلم دنیا ایک آدمی ہے ایک آدمی کے طور پر ایک انسان کے طور پر یہ سوچتا ہے اور میں نے دیکھا کہ اسماعیل ہنائیہ کا جو قتل کیا ہنائیہ کا جو قتل ہیا ہے ہنائیہ کا ہماس کے لیڈر کا جن کے پولٹیکل سربراہ تھے اس کے بعد ایک بر پھر پاکستان کے میڈیا نے اسی قسم کی ٹانز جو ہیں دھورائیں ہیں جس کے امریکہ کی مدد کے بغیر یہ کیسے ہو شکتا ہے امریکہ کی ملی بھگت کے ساتھ ہی یہ ہوا ہوگا وغیرہ 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 اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن پہلے آپ سے کوئی تقریباً چودہ پندرہ گھنٹے پہلے میں نے ایک بہت ہی تفصیلی انیلیسس اس میں اسرائیلی لوبی کے یا اسرائیلی سٹیٹیجک انٹرسٹ اس کا میں نے ایک انیلیسس جو ہے وہ رکھا تھا لیکن چونکہ اس ٹاپک اور اس کا ٹائٹل کا تعلق پاکستان سے تھا ہی نہیں بدقسمتی سے اسے نسبتاً کم لوگوں نے دیکھا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں لیکن اس کے اندر آپ کو مشرق بستہ اور امریکہ کے درمیان کی سیاست کی بڑی بہتر انڈسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کو ملے گی لیکن یہ جو بیسک اسمشن ہے کہ امریکہ ایک اکائی ہے امریکہ مغرب مسلم دنیا مشرق بستہ پاکستان فوج آئی ایس آئی یہ سنگل انٹیٹیز ہیں سنگل اکائی ہیں اور ایک عام ایک انسان کی حیثیت سے سوچتے ہیں اس میں جس چیز اگنور ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک دنیا پھر کے جو ملک ہیں ان کے اندر ان کو مختلف ادارے کنٹرول کرتے ہیں ان اداروں کو مختلف لوبیز کنٹرول کرتی ہیں اور دنیا کی جو سب سے طاقتور لوبی ہے وہ اسرائیلی لوبی ہے جو مغربی دنیا جو کراس ایٹلانٹک ورلڈ ہے جس میں ایک طرف امریکہ اور کینیڈا ہیں دوسری طرف برطانیہ اور ویسٹن یورپ ہیں اور پھر آسٹریلیا نیوزیلینڈ ہیں اس ساری جو کراس ایٹلانٹک اور کراس پیسیفک ورلڈ ہے اسے اسرائیلی لوبی مینج کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے یہاں کی درہاں کی حکومتوں کو ان کے اداروں کو ان کے میڈیا کو ان کی یونیورسٹریز کو ان کے تھنک ٹینکس کو بینکس کو بڑی پورفل کورپیٹ ورلڈ کو ان کے اندر اسرائیلی لوبی کی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے اور اس پینیٹریشن کے لیے انہوں نے دو ٹولز استعمال کیے ہیں انیس سو پچاس کے بعد ایک ٹول ہے احساس جرم اور گلٹ کا جس میں ان کو ٹول یہ ہے کہ مغرب کی دنیا نے اور عیسائیوں نے بیچارے یہودیوں کو مارا ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ان کا ہولوکاست کیا اور دوسرا جو ان کا ساتھ ٹیکٹک تھا کہ انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ مغربی دنیا کے کی ڈیسیجن میکرز جو ہیں انسیٹیوشن جو ہیں وہ کون سے ہیں اور پھر انہوں نے ایک فائنینشل لیوریج کے ذریعے انہیں کنٹرول کیا جس میں بینکس ہیں فائنینشل انسیٹیوشن ہیں تینک ٹینکس ہیں یونیورسٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ڈونیشن کا پروسس ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میڈیا کو کیپچر کیا کروس اٹلانک ورلڈ میں جو مسلسل مغرب کے طاقتر اوپینین میکرز کو اوپولیٹیکل پارٹیز کو ایک احساس جرم میں مبتلا رکھتا ہے کہ دیکھیں ہم وکٹم ہیں ہمیں عیسائیت نے اور مغرب کی دنیا نے گزشتہ دو تین چار سو برس سے ہم پہ ظلم ڈھائے جس کا اور چونکہ ان کے ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئیں ایک ایسا نیرٹیف شیپ کیا گیا جس کے نتیجے میں بالاخر ہمارے خلاف دوسری جنگ عظیم سے پہلے جرمنی میں ہولوکاسٹ ہوا لیکن ہولوکاسٹ سے پہلے بھی ہم پہ برطانیہ میں فرانس میں جرمنی میں سپین میں مختلف ایسٹ یورپن کنٹریز میں یا رشیا میں ہم پہ مظالم ڈھائے گئے بکہ ہمارے خلاف ایک بیانیاں جو ہے وہ انکنٹرول چل رہا تھا اور ہمیں اس بیانیاں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ وہ ٹولز ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کے ذریعے انہوں نے مغربی دنیا کو پینٹریٹ کر کے کنٹرول کیا اور اسماعیل ہنیہ کے قتل کے ساتھ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر کوشش کی ہے یہاں پہ سہونی لوبی نے اسرائیلی لوبی نے کہ انہوں نے امریکہ کی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کا الیکشن اس کو جھٹکا دیا ہے اور اس کا الیکشن جیتنا تقریباً تقریباً نممکن و مشکل کر دیا ہے بہت مشکل کر دیا ہے اور کاملہ حریس جس نے آتے ہی ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے بیس کے اندر ایک جان ڈال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے غازہ کی صورتحال سے میں خوش نہیں ہوں مجھے غازہ کے اندر ایک سیز فائر چاہیے مجھے ایک ٹو سٹیٹ سلوشن چاہیے اس کاملہ حریس کو اور اس کے تمام سپورٹرز کو سہونی لوبی نے جھٹکا مار کے بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے بیکوز غازہ میں اس سیز فائر حاصل کیے بغیر انہیں عرب امریکن اور مسلم ووڈ جو ہے اس کی تائید حاصل نہیں ہو سکے گی تھوہا سا حوصلہ کریں میں ابھی اس پورے لنز کو لے کر پاکستان جا رہا ہوں جہاں میں آپ کو ایکسپین کروں گا کہ کیسے اسرائیلی سہونی لوبی کا جو طریقہ واردات ہے اور ان کا جو انفلونس کیپچر کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے جو ٹولز ہیں وہ بلکل ہمارے پیارے حردل عزیز خاندان شریفان شریف خاندان اور ڈینسٹی نے انی سے سیکھا ہے اور ان کا بھی پاور کیپچر کرنے کا وہی طریقہ کار ہے دونوں میں بہت زیادہ قدر مشترک جو ہے وہ پائی جاتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ شریف خاندان ایک نیشنل پولٹیکل سین کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں جبکہ سہونی اور جو اسرائیلی لوبی ہے وہ ایک انٹرنیشنل سین میں مغرب کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے بنیادی طور پر لیکن اس سے پہلے ایک پرنسپل کوئسٹن یہ ہے وہ یہ ہے کہ سہونی لوبی نے جو کچھ کیا ہے ڈیموکرٹیک پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اسماعیل ہنیہ کو مار کے انہوں نے سیز فائر کو وقتی طور پر نممکن بنا دیا ہے انہوں نے یہ کیوں کیا ہے انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے پلڑے میں پھینکا ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہے آپ دیکھیں کہ جو پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں امریکہ کی سیاست دنیا کی کسی بھی سیاست میں جو کچھ ایک پبلک فورم پہ کہا جاتا ہے وہ پہلے سے ویل تھوٹ آؤٹ اور ویل ریہرسٹ ہوتا ہے لیکن مغربی دنیا کے اندر اور خاص کر کے امریکہ میں پریزیڈنشل ڈیبیٹس کے اندر جو بھی جملہ کومہ ڈاٹ بولا جاتا ہے وہ پہلے سے بہت ویل تھوٹ آؤٹ ہوتا ہے ہر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی ایک بہت بڑی ایڈوائزرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کو پورا کا پورا ریٹرک جو ہے سوال جواب کا وہ اسے پریکٹس کرواتی ہے اور یہ انڈرسٹوٹ تھا کہ گازہ کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے فلسطینیوں کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرم سے جب جون میں پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی ڈانلڈ ٹرمپ ورسس بائیڈن تو اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اسی سوال کے جواب میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتمام صورتحال کا اسرائیل کو جو خطرہ پیدا ہوا اس کے لیے ریسوانسبل ہے ایران اور میری پالسی یہ تھی کہ میں نے ایران کو فائننشلی ڈرین کر دیا تھا بان دیا تھا ریسٹرکشنز کے ذریعے سینکشنز کے ذریعے اور میں جب آؤں گا تو پہلا کام یہ کروں گا کہ میں ایران کو فائننشلی ڈرین کر دوں گا یہ کلیر سیگنل تھا کہ مجھے سہونی اور زائنس لابی کی مجھے اس ٹیچ کے اوپر مدد چاہیے پولٹیکل ٹول جو ہے پولٹیکل سائنس کا پرسپیکٹیف کا ایک ٹول ہم نے ڈیولپ کر لیا سہونی لابی کے طریقہ واردات کو دیکھ کے اب اس ٹول کو ہم اپلائے کرتے ہیں پاکستان کے اندر آپ سب کی ہردل عزیز جانی پچھانی پی ایم ایل این جو در حقیقت ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں جو بنیادی طور پر ایک ڈینیسٹری ہے ایک خاندان ہے خاندان شریفہ اس خاندان شریفہ کو ایک پولٹیکل پلئیر کے طور پر پیدا کیا سب سے پہلے انڈیس سو اسی کی ویہائی میں جنرل زیاء الحکوم کی کولیگز تھے اور انہوں نے خاتمہ کیا اس میں بڑا رول انہوں نے پلئیر کیا لیکن بہت زندی انیس سو نوے کی ویہائی میں خاندان شریفہ اور ایک بڑے سٹیٹیجک تھنکر جو تھے بڑے میاں صاحب انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر ہمیں ہمارے خاندان کو پاکستان پہ تحد قیامت حکومت کرنی ہے تو پھر ہمیں پاکستان کی فوج کو کنٹرول کرنا ہوگا اور سڑھا اپنا چیف جو ہے وہ ہونا چاہیے انہوں نے پینٹریٹ کیا جوڈیشری کو انہوں نے پینٹریٹ کیا بار اسسوسیشنز کو ہیومن رائٹ آرگنیزیشنز کو انہوں نے پینٹریٹ کیا پاکستان کی اردو کے میڈیا کو اخوارات کو اس کے لیے انہوں نے کہیں پلوٹ دیئے کہیں توفے دیئے کہیں وظیفے دیئے کہیں کچھ اور کیا کہیں کوئی لائسنس دیئے کہیں کوئی جو کچھ بھی کیا انہوں نے وہ سب کچھ انہوں نے کیا لیکن فوج میں ان کو جو بہت بڑی رکاوٹ فائر وال ان کے سامنے آئی وہ یہ تھا کہ فوج کا اپنا ایک انٹرنل میکنیزم آف کنٹرول تھا وہ آئیسولیٹیڈ تھی فرم دی پولٹیکل انٹریفرنس فرم دی آؤٹسائیڈ اور وہاں پر ایک سیکنڈ لیٹاننٹ کیپٹن کا نہ تو آپ ٹرانسور پوسٹنگ کروا سکتے تھے نہ اس کو آپ تیزی سے پروموٹ کر آ سکتے تھے نہ اس کو باہر سے آپ کوئی پلوٹ دے سکتے تھے فوج ان تمام چیزوں کا خیال رکھتی تھی تو بڑے میاں صاحب ان کے جو بچے ہیں ان کو بات سمجھ آئی کہ ہمارا اپنا ساڑھا ایک آرمی چیف ہونا چاہیے اور یوں پاکستان کی سیاست کے اندر اس مافیا کی ایک نئی جدوجہد چنو ہوئی جو کم از کم پچیس پرس چلتی رہی جس میں یہ تھا کہ ہم ایسی صورتحال پیدا کر دیں جس میں ہمارا اپنا چیف ہوتا کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹیز کے آغاز سے لے کے دو ہزار تیرہ تک یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن یہ تو قریباً پچیس پرس کا ٹائم پیریڈ ہے انہوں نے سیکھا ہے جس میں ان کو سفر بھی کرنا پڑا جیسے کارگل کے بعد جنرل مشرف کے ہاتھوں ان کو سفر کرنا پڑا اس سے پہلے بھی نائنٹیز میں ان کو کامیابی نہیں ہو سکی بالاخر ان کو کامیابی ہوئی جب دو ہزار تیرہ میں انہوں نے لگے بعد یکے بعد دگرے اپنی مرضی کے اور اپنے خاصے پلائیبل آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کھڑے کیے جس میں جنرل راہیل شریف جنرل راہیل شریف کے بعد جنرل باجوہ اور اس کے بعد جنرل آسے مونیر جنرل آسے مونیر کی اپوائنٹمنٹ تک ان کی پینٹریشن اور کنٹرول اتنا بڑھ چکا ہوا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل اظہر نے جو سی جی ایس تھے انہوں نے جب پہلی سمری بھیجی ہے جی ایچ کیو سے تو اس میں جنرل آسے مونیر کا نام نہیں تھا لیکن ویدن ٹونٹی فور ٹو ٹھرٹی سکس آر نواز شریف اتنا زیادہ دباؤ لا سکے جنرل باجوہ کی اوپر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان کے پاس ایسی کیا گیدر سنگی تھی یا کیا ان کے پاس ایک ایسا فارمولا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو مجبور کیا اور جنرل باجوہ نے جنرل اظہر کو مجبور کیا کہ ایک سیکنڈ سمری بھیجی جائے جن میں جنرل آسے مونیر کا نام ہو تو یہ ایک پینیٹریشن اور کنٹرول کی کہانی ہے جو بالکل بھی اسرائیلی لوبی سے ملتی جلتی ہے اب ذہن میں اس کو بھی رکھیے کہ جو ابراہمک ایکارڈ تھا وہ دانلڈ ٹرمپ کی ایڈبینیسٹریشن کا اور دانلڈ ٹرمپ کی خاص کر کے خاندان کا جس بھی ان کے اپنے جو بیٹا تھا ان کا اور ان کا جو دھماد تھا جارڈ کشنر ان کا اس میں بڑا رول تھا لیکن ابراہمک ایکارڈ تھا کیا ابراہمک ایکارڈ ایک ٹرائیانگولر سٹریٹیجک ایکویشن یا پلان ہے جس کے تین بینیفیشری ہیں پہلا بینیفیشری اس کا اسرائیل اور زائنس لوبی ہے جن کو مسلم دنیا میں بائے ان لارج ان کو ایک قبولیت اور ایکسپنس چاہیے بیکن تو سمجھتے ہیں اندلوسیہ کی ایکزامپل ان کے سامنے ہیں کہ اگر ہمیں قبولیت نہیں ملتی ہمیں ایکسپٹیبلیٹی نہیں ملتی تو صرف ملٹری کی طاقت سے یا امریکہ کی طاقت سے ہم اپنے آپ کو بورڈرز کو یا اپنی ایکزیسٹنس کو سیکیور نہیں کر سکتے اس کے لیے انہیں مسلم دنیا کے دو عرب جو مسلم ہیں اور جو ان کی حکومتیں ہیں ان کی لیجٹیمیسی ایکسپٹنس اور قبولیت چاہیے جس کا روپ یہ ہے کہ ہمیں سعودی عرب مکہ مدینہ جو ہے وہ یہ شرف قبولیت جو ہے وہ دلائے گا یہ اس کا ایک پہلو یا ایک کونہ ہے اس سٹیٹیجک ایکویشن کا دوسرا کونہ ہے کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات جی سی سی کنکریز جو ہیں ان کو خطے کی بالا دستی چاہیے انہیں مضبوط ہونا ہے ایران کے خلاف سو ابراہمیک ایک اکورڈ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے ایران کی بڑھتیوی طاقت کو چیک کرنا ہے ایران کو ٹارگیٹ کرنا ہے ان مسلم مونارکیز نے اپنے آپ کو طاقت بر بنانا ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے اور ایران اور ترکی کے مقابلے میں اور ان کو بیسیکلی ان کے اوپر اپنی بالا دستی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے ویسٹن پاور کی مدد سے اور اسرائیل کی سپورٹ سے تیسرا اس کا اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی اوپر یہ شک ہے انسل فائنینشل سپورٹ جو ہے ان سارے گروپس کو ہے ہوتی کو ہوتیز کو ہزباللہ کو اور حماس کو لیکن تیسرا اس کا بینیفیشری ریپبلکن پارٹی اور خاص کر کے ڈانلڈ ٹرمپ ہیں ابراہم ایک اکارڈ کا جنہیں زائنس لوبی کی سپورٹ چاہیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جو سپورٹ بینکس میں ہے فائنینشل انسٹیوشنز میں ہے میڈیا میں ہے اکیڈیمیا میں ہے ان کو وہ سپورٹ چاہیے امریکن پولیٹکس کے اپر اپنی گرفت کو مضبوط رکھنے کے لیے اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی کہ فوج جیسا ادارہ جو ہے تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں دنیا بھر کی تاریخ دیکھیں اس کے اوپر جو ہولڈ ہوتا ہے وہ ایڈ بیسٹ بڑا ٹینوس ہوتا ہے بڑا انسٹن ہوتا ہے بڑا غیر یقینی قسم کا ہولڈ ہوتا ہے فوج ایک بیپراوہ جانور ہے جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے ویسے ہی نہیں ہے کہ جولیس سیزر بادشاہ بن جاتا ہے ویسے ہی نہیں ہے کہ احمد شاہ عبدالی یا شیرشاہ سوری جو ہیں جو سپاہی سے بادشاہ بن جاتے ہیں تو شریف خاندان کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے ان کا جو ہولڈ ہے ان کا جو ریلیشنشپ ہے پاکستانی فوج کے ٹاپ کے اوپر یہ اٹ بیسٹ بڑا کمزور قسم کا ہولڈ ہے اور یہ ایکویشن کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے خواجہ آسے سب کا یہ انٹیوو جو ہے یہ شریف خاندان کا ایک ریجوائنڈر ہے جہاں ایک میسج دیا گیا ہے فوج کو پی ایم ایلن کے اپنے بیس کی حمد بڑھائی گئی ہے تحریک انصاف کے ورکر زمدان خان کے سپورٹرز کو ڈی مورالائز کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے اپنا ایک بیانیاں سامنے رکھا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس انٹیوو کا تھوڑا ساتھیا پانچہ کروں اور اس کا ڈیسیکشن کروں مجھے چند الفاظ اس ٹی وی پروگرام کے حوالے سے کہنے ہیں شازیب خانزادہ جو ہیں وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہے جیو نیوز کا ان کا یہ پروگرام تھا گزشتہ دس بارہ برس میں اگر پاکستانی میڈیا میں کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ کا اضافہ ہوا دوہزار دس کے بعد یہ دوہزار دس میں تو وہ شازیب خانزادہ کا ہوا اور میں ان کے پروگرامز میں بہت جاتا رہا ہوں نیوز ون نیوز ٹی وی وی ویرہ میں جب ان کے پروگرام ہوتے تھے نیوز ون میں اور اس کے بعد ایکسپریس نیوز میں وہ میرے ایک کلیگ تھے پرابلم یہاں پہ ٹریجیڈی یہ ہے کہ جب انہوں نے کامران خان کے پروگرام کو ریپلیس کیا جیو نیوز میں بڑی بھاری میرا خیال ہے پیمنٹ اور پیکج کے اوپر تو اس وقت ان کا پروگرام شازیب خانزادہ ڈریون سے ایک ٹیم ڈریون پروگرام بن گیا اب یہ ایک انسٹیٹوشنل پروگرام ہے جو جیو نیوز کی اس پر میں انیلیسس اس کی سٹیٹیویجک ریکوائیمنٹس کو پورا کرتا ہے اس میں شازیب خانزادہ کے اپنے خیالات یا اپنا انیلیسس کم ہوتا ہے گو اس انٹیویو کے درمان میں دو تین دفعہ انہوں نے اپنی ذہانت جو ہے وہ کانٹر قویسٹنز کے ذریعے شو کی ہے لیکن اوورال شازیب خانزادہ کا جیو کا یہ پروگرام جو ہے یہ پاکستانی میڈیا کا بہت بڑا لاؤس تھا اور جب بھی شازیب خانزادہ اپنے اس پروگرام کو ختم کر کے کسی جگہ اپنا انڈیپنڈنٹ پروگرام شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ شازیب خانزادہ پاکستانی میڈیا اب خاجہ آسیل صاحب کے انٹیویو کی طرف آ جاتے ہیں میں نے یہ تو اسٹیبلش کر دیا کہ خاجہ آسیل صاحب کا انٹیویو ایک انسیٹیوشنل قسم کا انٹیویو ہے جس میں جیو نیوز جس کے ساتھ خد نواز شریف صاحب میں چونکہ ان کی حکمتعملی سٹریٹیجی یہی ہے تو ان کا ایک بڑا سٹیٹیجیک ریلیشنشپ اوور دے ایئرز بن چکا ہے جنرل فیض عمید نے کہا جنرل باجبا میں آپ کو پوری سٹوری سنایا انہوں نے کہا یہ برحال اگر وہ ایک علیہرہ بات ہے لیکن آپ جون تک پنجاب کی حکومت لیں اور دسمبر میں آپ فیڈل حکومت کی تیاری کریں میں رکھے جی میں میرے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں آپ یہ چیزیں ویریفائی کر سکتے ہیں اس نشیس کے اندر جنرل یاظم صاحب بھی تشریف رکھتے تھے اور جنرل فیل صاحب دونوں اللہ اللہ ان کو زندگی تندرسی دے اس چینل کے اوپر جب یہ انٹیو کروایا جاتا ہے یہ ایک ڈیمیج کنٹرول انٹیو ہے جس کے دو تین قسم کے تین قسم کے مقاصل ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ تاثر کہیں قائم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹ بیس کے اندر عمران خان کے چاہنے والوں میں اور پی ایم ایلن کے سپورٹ بیس کے اندر کہ عمران خان اور پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈیشپ جو ہے اس کے درمیان کوئی ریلیشنشپ امبروف کر سکتا ہے تو آپ نے اس امید کو اس تاثر کو ختم کرنا ہے آپ نے پی ایم ایلن کے بیس کو انرجائز کرنا ہے اس کو ایک آپ نے اس کو ایک امید دلانی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے اور آپ نے فوج کو اور پاپ ریڈیشپ کو ایک میسیج دیا ہے کہ ہم یہ ریلیشنشپ آپ کا امبروف نہیں ہونے دیں گے اور ہم ان خبروں کے بارے میں بڑے کنسرنڈ ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی اب یہ دیکھیں کہ خاجہ آسے سب جو ہیں یہاں پر عمران خان کی اوپر ہی الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے خلاف تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں وہ بات کر چکے یہ ان کے انٹیویو کا سمٹ روٹل ہیں اب اس میں ذرا دیکھیں کہ خاجہ آسے صاحب کی طرح کا بندہ جب شہدہ کی بات کرتا ہے اور پاکستان آرمی کی تعریف کرتا ہے اور اسے اتنی لائلٹی کا اظہار کرتا ہے تو منافقت کا ایٹم بمپ یہاں پر وہ بندہ پھارڑا ہے خاجہ آسے لیکن خاجہ آسے صاحب کا امران خان کی پولٹیکل انٹیگریٹی دیانتداری اور سنسیریٹی کے اوپر یا امران خان کی ذہنی صورتحال کے اوپر کامنٹ کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں اور آپ آئینسٹائن کو فیزکس یا سائنس کے اوپر لیکچر دیں یا میں اور آپ لورڈ برٹن رسل کو فلوسفی پڑھانے کی کوشش کریں یا میں اور آپ مولانا مدودی کو قرآن کریم کی تشریح کرنا سکھائیں یا میں اور آپ ابن خلدون کو سوشیالوجی پڑھانے کی کوشش کریں لیکن یہاں پر مجھے تھوڑا سا سوس پاکستانی میڈیا کی اوپر بھی ہے کہ چیزوں کو بغیر کسی کرٹیکل ججمنٹ کے سن لیا جاتا ہے انہیں کوسٹن نہیں کیا جاتا گو کہ to be true to شازیب خان زادہ انہوں نے دو تین جگہوں پر بڑے کرٹیکل کوسٹن جو ہیں وہ خاجہ آسف صاحب سے پوچھے لیکن خاجہ آسف صاحب جب بات کرتے ہیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن کی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی تو چند حقائق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے لیکن دو ہزار تیرہ کا جو الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً آٹھ ملین اسی لاکھ کے قریب ووٹ لیا لیکن سیٹیں ان کو ملی محض بتس جبکہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے اس نے کوئی تقریباً پندرہ ملین کے قریب ووٹ لیا لیکن اس پندرہ ملین میں اس نے صرف پنجاب سے کوئی ایک سو بیس کے قریب سیٹیں حاصل کر لیں پھر اور تھوڑی سی سیٹیں لے کے اور وہ ایک سو ایک سٹھ ون سکسٹی سے زیادہ ان کو سیٹیں جو ہے ہاؤس میں مل جاتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے پنجاب میں چار ملین سے زیادہ ووٹ لیا لیکن ان کو صرف آٹھ سیٹیں پنجاب سے ملیں ان کا جو بلک ہے سیٹس کا دو ہزار پیرہ کے انتخابات میں وہ بھی کی پی سے آیا جیسا کہ دو ہزار اٹھارہ میں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے بیکوز ان کرٹیکلی میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا میں سیاستدان دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے پی 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 ایم ایلن کے خاص کر کے پی ایم ایلن کے لوگ بات کرتے ہیں اور کوئی ان کو کوئی قویسٹن نہیں کرتا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تحریک انصاف نے پنجاب سے صرف اکسٹھ سیٹیں لیں پی ایم ایلن نے سکسٹی فائیو سیٹیں لیں اگر دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں پنجاب کی بیروکرسی اور سسٹم پر کنٹرول کی بدد سے جو رگنگ کی نواز شریف صاحب نے اس وقت نواز شریف صاحب نے دو ہزار تیرہ میں ایک سو اٹھالیس جو نیشنل اسمبلی کے سیٹس ہیں اس میں سے اپنے آپ کو تقریباً ایک سو بیس سیٹیں صرف پنجاب سے دے دیں یہ غوری کسی نے نہیں کیا کہ کہیں اور سے ان کو سیٹیں کے پی سے سندھ سے بلوچستان سے تو ملتی ہی نہیں ہیں وہ صرف دو ہزار تیرہ اٹھارہ بائیس مسلسل پنجاب ہی کے اوپر ریلائے کرتے ہیں جبکہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دو ہزار تیرہ ہی کی طرح خیبر پختونخوا سے بلک سیٹیں آئیں پہریکہ انصاف کی پنجاب سے انہوں نے محض اکسٹ سیٹیں لی کراچی سم کو چودہ پندرہ سیٹیں مل گئیں اور ان کا یہ جو بیس ہے پولیٹیکل وہ بہت ہی براڈ بیسٹ ہے اس چیز کی میں نے دکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی انڈسٹیننگ آپ کو پاکستانی میڈیا کے اندر نظر نہیں آتی اب آجائیں اس بہت ہی انٹرسٹنگ پرووکیٹیو فنڈابنٹل کہیں کہ ملین ڈالر سوال کی طرف کہ پاکستان کے ایکس ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید جو ہے اس پوری کہانی میں کہاں فٹ ہوتے ہیں ذہن میں رکھئے کہ خاجہ آسیس صاحب انہوں نے کوئی فلبدی طور پر غلطی سے یہاں پہ جنرل فیض حمید کا ذکر نہیں کر دیا یہ پورا کا پورا ایک پلانڈ سکرپٹڈ انٹیوو ہے جو کچھ تاثرات اور ذہنوں میں کچھ ایمیجز اور کچھ چیزیں ڈالنے کے لیے جو ہے ٹھوکنے کے لیے یہ انٹیوو جو ہے کیا گیا ہے تو خاجہ آسیس صاحب پلان کر کے آئے ہیں سوچ سمجھ کے یہ بات یہاں پہ ذہنوں میں ڈالتے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹ بیس کے اندر میڈیا کے اندر یہ باتیں چیک کرتے ہیں کہ ہم جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی ہمارے رابطے تھے عمران اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان کی حکوبت کو ہٹانے میں ایز ارلی ایز اپریل دو ہزار انیس جو ہے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے کہتے کیا ہیں جناب خاجہ آسیس ابھی پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جنرل فیض حمید کے ساتھ جنرل امجد کے ساتھ جو کہ فادر ان لوہ ہے جنرل باجوا کے اپریل دو ہزار انیس میں بیس منٹ کی ایک ملاقات ہوتی ہے جس میں جنرل فیض جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں ہمیں عمران خان کو ہٹانا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر کیا آپ جنرل باجوا کی ایکسٹینشن جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے اب یہاں پہ ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اپریل دو ہزار انیس میں ہمیں جون میں پنجاب کی حکومت ڈسمبر میں ہمیں فیڈل گارمنٹ دو ہزار انیس میں آفر ہو جاتی ہے ذہن میں رکھئے کہ نواز شریح صاحب جیل میں ہیں یا جیل کی صورتحال میں ہیں فسے ہوئے ہیں نیب کے کیسز میں ابھی نواز شریح صاحب لندن نہیں گئے وہ تو کہیں اکتوبر دو ہزار انیس میں جاتے ہیں اب یہاں پر اگر اور جو ان کا پھڑا اٹھا اور جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کی فائل کو پرائیوٹلی طور پر اگر اپروف کروا لیا تھا جب جنرل آصف وفور کو بھیجا گیا وہ تو کہیں سولہ سترہ آگست دو ہزار انیس کی بات ہے جب پانچ اگست دو ہزار انیس کا کشمیر کا ماملہ ہو چکا تھا کیس یہ بنایا گیا کہ اس ٹیچ پر ہندوستان پاکستان کے دمیان میں بڑی ٹینشن ہے اور آرمی چیف کی کنٹینویشن رہنی چاہیے تسلسل ہونا چاہیے آرمی کی کمانٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی بوگس کیس تھا لیکن اس کا پھڑا جو کھڑا ہوا سپریم کورٹ میں جب چیف چسس آصف سعید خوصہ نے یہ ایشو اٹھا دیا کہ یہ سمبلی پراپرلی اپرووو نہیں ہوئی یہ فائل پراپرلی مووو نہیں ہوئی اس میں پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا یہ فائل جی ایچ کیو اسی آئی نہیں تھی یہ ایشو تو انہوں نے جا کے کہیں نومبر دوہزار انیس میں اٹھایا اور پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ کہ ہم ان کی ایکسٹینشن کو پارلمنٹ میں سپورٹ کریں گے یا جنرل باجوہ کا یہ مطالبہ کہ اس کو پارلمنٹ میں لے جایا جائے یہ تو میڈیا کے سامنے آیا ہے کہیں ڈیسمبر دوہزار انیس میں اب یہاں پر اس پوری ٹائم لائن میں بڑے ہی انٹرسٹنگ سوالات اٹھ گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر ہمارے انٹیلیجن ترین انکر جن کی میں بہت تعریف کرتا ہوں جناب شازیب خاندادہ صاحب وہ واقعی آزاد ہوتے اور یہ ایک انسٹیوشنل پروگرام نہ ہوتا یہ ایک منیجڈ شو نہ ہوتا تو فوری طور پر شازیب خاندادہ کی طرح کا انٹیلیجنٹ آدمی ایسے کر کے ٹھک پوچھتا کہ خاجہ صاحب پھر آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی رہائی پلیٹلیٹ کا ڈراما سپنیمبر اکٹوبر دو ہزار انیس کا ان کا پاکستان سے رہائی پا کے لندن چلے جانا کوٹس کا اس میں انوالو ہونا ان تمام چیزوں میں پی ایم ایل این کی انٹاپ ملٹری لیششپ اور جنرل باجوہ کی ملی بھکت تھی نواز شریف کبھی بیمار تھے ہی نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بدقسمتی سے شازیب خانزادہ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی سوال جو وہاں پر نہیں پوچھتے اور بائی ڈسمبر تو آپ کے سمجھے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب لندن جا چکے ہیں ان کے اور جنرل امجد اور ان کی میٹنگز لندن پلان کی اتنی ایڈوانس ہیں کہ اس کے اندر فیض حمید کی کوئی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے بہرحال یہ بڑے انٹرسنگ کوئسٹنز تھے اگر اسے کہتے ہیں شازیب خانزادہ یہ سوال اٹھاتے اچھا ذہن میں یہ بھی رکھئے کہ یہ اپریل دوہزار انیس کی بات کر رہے ہیں جنرل فیض تو اپریل دوہزار انیس میں جی ایس کیو میں پتہ نہیں ایڈوٹرن جنرل تھے یا پتہ نہیں آمز کے کچھ لگے ہوئے تھے وہ تو اس وقت وہاں سے جا چکے ہوئے تھے اس وقت تو ڈی جی آئے جنرل آسیم منیر تھے جو اس وقت آمی چیف ہیں جنرل فیض کا تو نوٹیفکیشن ہوا ہے کہیں سترہ جون دوہزار انیس میں اور انہوں نے چارٹ سنبھالا ہے اس دی جی آئی ایس آئی کہیں جا کے جون دوہزار انیس کے آخر میں یہ جولائے میں اتنی دیا تک تو جنرل آسیم منیر جو ہیں وہ دی جی آئی ایس آئی تھے تو یہ جو ٹائم لائن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائم لائن ہے اور مجھے بہت یقین ہے کہ جہاں یہ آئیڈیا انجیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹائی کے سپورٹرز کے اندر کہ جنرل فیض سازش کر رہے تھے عمران خان کو ہٹانے کی اور میڈیا میں یہ ڈالا گیا ہے وہاں میڈیا میں ایسے خوشیار لوگ ہوں گے جو اس ٹائم لائن کی مدد سے کاؤنٹر قویسٹنز ریز کریں گے خاجہ آسی صاحب کے لیے کا مزگمہ امید تو کر سکتے ہیں اب قویسٹن ہے کہ فیض کا نام یہاں پر کیوں انجیک کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف فیملی جو ہے جو دینیسٹی آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنا ایک بڑا ویل آئلڈ مافیا رنگ کرتی ہے پاکستان میں ان کے جاسوسوں کو انجازہ ہے کہ جنرل فیض اور عمران خان کے درمیان بلواسطہ انڈائریکٹ کوئی نہ کوئی کمینکیشن ایگزسٹ ہوتی ہے دونوں کی دوسرے کے لیے سمپتی رکھتے ہیں یہ جنرل فیض کے بہت خلاف ہیں ان کے کانوں میں یہ خبر بھی پی ایم ایلن کے جو ایک سپورٹنگ لوگ ہیں پی ایم ایلن سے ریڈیڈ انہی کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ ان کی رومر میں لیے کہتی ہے کہ جنرل فیض ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈروں کو ان کو کنسلٹیشن دیتے ہیں ان کو مشورے دیتے ہیں ان کی شاید بیرسٹر گوھر علی خان سے ایک یا دو دفعہ ان کی مولاقات بھی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی اور فوج کی لیڈرشپ کے درمیان میں جو ان ڈیریک قسم کے رابطے ہیں اس میں جنرل فیض حمید کا کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ ضرور ہے تو جنرل فیض کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے مسٹرس پیدا کرنے کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاڑ ڈالنے کے لیے کہ جنرل فیض عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اخلاف سازش کا حصہ تھے یہ انٹیوو کا ایک بنیادی مقصد تھا ہر علا بھی اتنا ہی پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ڈینکیو